موسیقی اس کے ساتھ ہی آصف نے بتایا کہ جنرل شریف کی نیوکتی سے جڑا یہ فیصلہ نواز شریف سرکار کو بھروسے میں لینے کے بعد ہی لیا گیا ہے کیونکہ اس طرح کی نیوکتی کے لیے سرکار اور سین مکھیالے کی اور سے سہمتی ملنی ضروری ہوتی ہے اسلامی دیشوں کے اس سین گڑ بندن کا مکھیالے ریاد میں ہوگا دراصل دسمبر 2015 میں آتنگ واسنے بڑھنے کے لیے پاکستان سہی تیس سے ادھک اسلامی دیشوں نے سعودی عرب کے نتیتوں میں ایک سین گڑ بندن کا اعلان کیا تھا اس گڑ بندن میں شروع میں 34 دیش شامل تھے لیکن بعد میں سنکھیا بڑھ کر 49 ہو گئی اس سین گڑ بندن میں مصر، قطر، سنیوکت عرب امیرات جیسے کئی عرب دیشوں کے ساتھ ترکی، ملیشیا، پاکستان اور افریقی دیش بھی شامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ راہیل شریف نومبر 2016 میں ریٹائر ہوئے اور جنرل کمر جاوید باجوا کو پاکستان کا نیا سینہ پرمک نیوٹ کیا گیا تھا آج اگر سب سے زیادہ کوئی آتنگ واسنے پیلت ہے تو وہ اسلامی دیشی ہیں ایسے میں راہیل شریف کے نتیتوں میں اسلامی دیشوں کا آتنگ کے نیروڈی گھٹ بندن، آتنگ واسن کے خاتمے کے لیے کتنا کامیاب ہو پاتا ہے یہ تو فیلال وقت ہی بتائے گا دیکھتے رہیے ڈی بی لائیف